نمسکار میں یوگے سرانہ ایک بار پھر ایک خبر سامنے آئی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ بھارتی جندہ پارٹی دیس میں مسلم ووٹ پانے کے لیے تڑپ رہی ہے اب سب سے پہلے تو سوال یہی ہے کہ کیا بھاجپا سچمچ مسلم ووٹ کے لیے تڑپ رہی ہے یا پھر بار بار آ رہی ان خبروں کے پیچھے کوئی چناؤی رن نہیں دی ہے اس کے بعد سوال یہ بنتا ہے کہ کیا مسلم بھاجپا کو ووٹ دے گا بھلے ہی بھاجپا کتنی بھی کوشش کر لے اور اس سے بھی بڑا سوال تو یہ ہے کہ بھاجپا ہندو کی راجنیتی کرتی ہے پھر اس کو مسلم ووٹ کی ضرورت ہی کیوں پڑ رہی ہے کیوں کہ اس دیس میں مسلمان تو کیول 19 سے 20% ہے اور سب ہندو ووٹ اگر بھاجپا حاصل کر لے تو اسے کسی ووٹ کی ضرورت کہاں رہنے والی ہے ان سوالوں کے اتر تک تب ہی آیا جا سکتا ہے جب ہم بھاجپا دوارہ اٹھائے جا رہے ایک نئے قدم پر چرچہ کر لے اتر پردیس میں لوگ سبکی 80 سٹے آتی ہے اور بھاجپا نے اتر پردیس میں مسن 80 لونچ کیا ہے بھاجپا نے اتر پردیس کے لیے ایک کام اور کیا ہے بھاجپا نے 2022 میں ریڈیو پر آئے پردان منتری نردن بودی کے من کی بات کے 12 اپیسوڈ کو ٹرانسلیٹ کروا کر ایک کتاب بنوائی ہے یہ کتاب اردو میں بنوائی گئی ہے اور اس کی ایک لاکھ کوپی چھپوائی گئی ہے یہ سبھی کوپی جو اردو میں بنی کتاب ہے پردان منتری نردن بودی کی من کی بات کے 12 اپیسوڈ کی یہ ساری کتابیں اتر پردیس میں مسلمانوں کے بیچ میں بٹوائی جائے گی اس کتاب کا نام وجیر اعجم آلی جناب نردن مودی رکھا گیا ہے اب کیول اردو میں کتاب لکھوا دینے سے مسلمان بھاجپا کو ووٹ دے گا یا نہیں دے گا اس پر تو کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے یہ ہے تو چناؤ پرنام اور اس کے بعد کے آئے آنکڑوں سے ہی پتہ لگ جائے گا اسی سمیں پتہ لگ سکتا ہے لیکن ہاں دو باتیں جرور سمجھی جا سکتی ہے ایک اتر پردیس کا مسلمان ہندی بھی جانتا ہے اسی لیے ان کو ہندی میں بھی کتاب چھپوا کر دی جائے سکتی تھی اور اس کا بھاجپا کو ووٹ دینے کا من بنتا تو ہندی میں کتاب پڑھ کر بھی بن سکتا تھا اور دوسری بات آپ دھیان دیجئے 2019 میں اتر پردیس کی 16 سٹے بھاجپا کے ہاتھ سے نکل گئی تھی یہ سٹے رہی ہے اور جب آپ ایک ایک کر ان سٹوں کو دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان سبھی سٹوں پر مسلم ووٹر ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے ان کی سنکھیں ان سٹوں پر ٹھیک ٹھاک ہے یعنی کہ یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ مسلم ووٹر بھاجپا کو گیا نہیں اتر پردیس کی آبادی قریب 24 کروڑ ہے جس میں قریب پونے چار کروڑ مسلمان ہیں اب پردان منتری نریند بودی کی من کی بات کا اردو ورزن مسلمانوں کے دل میں بھاجپا کے لیے کتنی جگہ بنا پائے گا یا جگہ نہیں بنا پائے گا جیسا کہ میں نے کہا یہ تو چناؤ پرنام آنے کے بعد جو آگڑے بنتے ہیں وہی سمجھا پائیں گے لیکن میرا ایک مط ہے میں مانتا ہوں کہ مسلمان بھاجپا کو ووٹ کرتا نہیں ہے ہاں بار بار مسلمانوں کے ووٹ میں بھاجپا اور سنگ یہ جو سیند مانی کی بات کرتے رہتے ہیں یہ جو خبریں آتی رہتی ہیں پس ماندہ مسلمانوں کو لے کر جو محیم چلانے کی اور پہل کرنے کی بات آتی رہتی ہے ان خبروں سے اور ان کوشش سے ان پریاسوں سے مسلم ووٹر میں ایک کنفیجن جرور پیدا ہوتا ہے جس کا لاب بھاجپا کو مل ہی جاتا ہے ان خبروں سے وہ ہندو ووٹ جو مسلمانوں کے ساتھ جڑ کر ووٹ دینے کا من بناتے ہیں جو بھاجپا کے خلاف ووٹ دینے کی بات سوچتے ہیں اور ان کو کوئی وکلپ نہیں ملتا اگر وہ بھاجپا کے خلاف ووٹ دیتے ہیں اور مسلمان بھی بھاجپا کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو وہ خود و خود ہی ایک ہی لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ جو ووٹر ہیں ان میں کنفیوجن آتا ہے اور کنفیوجن یہ آتا ہے کہ جب بھاجپا کو مسلمان ہی ووٹ کرنے لگے ہیں بھلے ہی کم سنکھا میں تو پھر ہندو جو بھاجپا کے خلاف ہیں وہ مسلمانوں کو ووٹ کیوں کرے اس کو لگتا ہے کہ جب دھیرے دھیرے مسلم ورگ ہی بھاجپا کی اور آ رہا ہے تو پھر خود ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر بھاجپا کے خلاف بوٹ کر کر کس فائدے میں رہنے والے ہیں اسی لئے اتر پردیس میں اگر بھاجپا کا میسن آسی پورا ہوتا ہے یا پھر بھاجپا اس کے قریب پہنچتی ہے تو وہ اردو میں چھپی گئی کسی کتاب کے کارن نہیں پردان منطری نرین موڈی کی من کی بات پر جو کتاب چھاپی گئی ہے اردو میں اس کے کارن نہیں یہ اکھلے سیادو کی دیساہین راجنیتی کے کارن ہوگا اگر یہ چمتکار ہوتا ہے تو ابھی یہ معنی لینا چاہیے کیونکہ اتر پردیس میں اکھلے سیادو جس طرح کی راجنیتی کر رہے ہیں وہ کسی سے گھٹ بندر نہیں کر رہے ہیں اکیلے ہی میدان میں رہنا چاہتے ہیں اور جو بھاجپا کی گول بندی ہے یوگی آجت تنات کا جو بڑا نام ہے بڑا چہرہ ہے اور یوگی آجت تنات کی راجنیتی ہے وہ اکھلے سیادو اس سے کتنا پار پا پائیں گے یہ ایک سمجھنے والی بات ہوگی نمسکار میں یوگی سرانہ آپ بن رہے میرے ساتھ